ہائی اور اسلام علیکم دیس اس مالگیا کوکب یہاں مینٹور ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل مینٹ بریکر توڈے آئی ایم گئن تو سول ایکسرسائیز سکس پوائنٹ تری آل قویشن یار آج ایکسرسائیز سکس پوائنٹ تری کو ہی میں نے رنڈم کیوں چوز کیا یار آج میں نے ایک رنڈم ایکسرسائیز سکس پوائنٹ تری جو کہ نائنٹ کلاس کی سائنس گروپ کی بک میں سے ہے وہ میں نے کیوں چوز کیا کیونکہ میری ایک بہت ہی کیوٹ سی پیاری سی سٹوڈنٹ نے مجھے میسیج کیا کہ میں مجھے آج ایکسرسائیز سکس پوائنٹ تری کے سارے قویشنز کا سولیوشن چاہیے تو آج یہ میں ویڈیو اس چھوٹی سی پیاری سی کیوٹ سی ننی سی سٹوڈنٹ کے لیے اپلوڈ کر رہی ہوں تو یار ویڈیو آج بہت زیادہ لمبی ہونے والی ہے تو ویڈیو کو شوٹ کرتے ہیں اور فورا فورا سے قویشنز کرتے ہیں تو یار فورسٹ قویشن ہے x پیاری مائیس x مائیس 6 یہاں پہ دیکھئے نیومی ریٹر میں ہمارے پاس کوڈریٹک ایکویشن ہے تو کوڈریٹک ایکویشن کو ہم مختلف طریقے سے سول کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں سیمپل ویڈیوز کرنے والی ہوں جو کہ ہے منٹرم بریک منٹرم بریک کا میں اوریڈی پروسیجر آپ کو بتا چکی ہوں یہاں پہ بھی تھوڑا سا میں آپ کو گائیڈ کرتی ہوں تو پروسیجر کیا ہے منٹرم بریک میں ہمیں سب سے پہلے چاہیے ہوتا ہے کہ ہم نے ملٹیپلائے کرنا ہوتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس کیونکہ کوڈیوشنٹ 1 ہے اور یہاں 6 تو ہم ملٹیپلائے کریں گے اس کانسٹنٹ کو اور اس کے ساتھ جو بھی کوفیشنٹ ہوتا ہے 4 ہوتا ہے 2 ہوتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے ان کو ملٹیپلائے کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم ملٹیپلائے کریں گے کس کو ملٹیپلائے کریں گے 1 ملٹیپلائے مائنس 6 تو ہمارے پاس آجے گا مائنس 6 دوسرا ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے دو نمبرز کو سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے کیسے numbers کو select کرنا ہوتا ہے کہ دو numbers کو select کریں تو ہمارے پاس minus 6 آئے اور دو numbers کو plus کریں تو ہمارے پاس یہ mid value اور یہ minus 1 تو یہاں check کیجئے minus 1 تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے numbers ہیں جن کو multiply کریں تو ہمارے پاس minus 6 آئے اور plus کریں تو minus 1 تو اس کے لئے ہم نے نکال لے ہیں multiples ملٹیپل ہم فائنٹ کرتے ہیں سکس کے تو ہمارے پاس سکس کے یہ ملٹیپل ہے 1 ملٹیپلائی 6 2 ملٹیپلائی 3 3 ملٹیپلائی 2 تو اب دیکھئے کہ 6 اور 1 کو ہم مائنس کریں تو ہمارے پاس 1 نہیں آتا لیکن 3 اور 2 کو مائنس کریں تو ہمارے پاس 1 آتا ہے اور ان کو ملٹیپلائی کریں تو مائنس 6 آتا ہے یعنی 2 اور 3 ہمارے پاس 2 فیکٹرز ہوگی سائن سیٹ کرتے ہیں مائنس وان آنا چاہیے تو یہاں پہ 3 کے ساتھ مائنس 3 ہوگا مائنس ہمیں دو نمبرز مل گئے تو ہم یہاں پہ پڑ کرتے ہیں تو ہمارے پاس first اور last term as it is آجے گی اور mid والی term ہمارے پاس break ہوگی کیسے 2 مائنس 3 plus 2x minus 3x یہاں دیکھئے denominator میں x square minus 9 ہے you can write it x square minus 3 square 3 square is equal to 9 ہوتا ہے تو یہاں پہ 3 square لکھ دیا یہاں پہ بھی ہم ایسے ہی procedure کو follow کرتے ہیں یہاں numerator میں بھی اسی procedure کو follow کرتے ہیں mid term break کے procedure کو first ہم نے multiply کرنا ہے minus 24 کو تو یہاں ہمارے پاس ہم نے کیا کرنا ہے minus 24 کو coefficient of x square کے ساتھ multiply کرنا ہے coefficient of x square ہمارے پاس ہوتا ہے 1 تو یہاں پہ minus 24 آ جائے گا دوسرا ہم نے کوئی سے دو نمبر select کرنے ہے جن کو multiply کریں تو ہمارے پاس minus 24 آئے اور plus کریں تو ہمارے پاس کیا رہا چاہیے mid value یعنی کہ 2 آنی چاہیے تو اب ہم multiple find کرتے ہیں multiples تو ہمارے پاس 24 کے multiples پاس کیا بنے 1 multiply 24 2 multiply 12 3 multiply 8 4 multiply 6 اب یہاں چیک کیجئے کہ multiply کریں تو ہمارے پاس 24 آئے اور plus یا minus کریں تو ہمارے پاس 2 آئے تو 4 اور 6 ایسے multiple ہیں جن کو ہم plus کریں یا minus کریں تو ہمارے پاس 2 آرہ چاہیے تو کیا سنے چاہیے positive 2 تو یہاں پہ 4 کے ساتھ negative sign ہوگا اور 6 is the greatest value تو اس کے ساتھ ہمارے پاس plus ہوگا تو یہاں پہ ہمارے پاس 2 ہوتے ہیں یعنی کہ ہمارے پاس minus 4 plus 6 جو ہے وہ mid term breaking number ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس first term as it is اور last term as it is اور number کیا ہوگے minus 4 plus 6 x یہاں پھر ساتھ یعنی می ریٹر میں mid term breaking کرتے ہیں multiply کریں تو ہمارے پاس 12 آئے multiply کریں تو minus 12 آئے اور plus کریں تو minus 1 آئے mid term آئے تو check کرتے ہیں 12 کے multiple find کرتے ہیں multiple of 12 کیا ہوگے 1 multiply 12 2 multiply 6 3 multiply 4 تو یہاں check 3 اور 4 کو ہم minus کریں تو 1 آتا ہے تو number کیسے لیں 3 اور 4 ہمیں negative 1 چاہیئے تو ہم greatest value کے ساتھ minus کا sign لگائیں گے تو یہاں ہمارے پاس mid term breaking ہو گے ہمارے پاس value کیا آئی plus 3 x minus 4 x minus 12 یہاں تک ہم نے mid term breaking کر لی now i am going to make the factors یہاں factors کرتے ہیں ان دونوں سے factor نکالتے ہیں یہاں ان سے اور یہاں ان سے تو یہاں پہ x common لیں تو ہمارے پاس x plus 2 آجائے گا یہاں سے minus 3 common آرہا x plus 2 یہاں چیک تیجئے x plus 2 x plus 2 دونوں سیم ہیں یعنی کہ ہماری mid term breaking ٹھیک ہوئی ہے یہاں پہ چیک تیجئے a square minus b square a minus b a plus b ki property use کریں x minus 3 x plus 3 ہو دے گا یہاں پھی ان دو terms سے x common لیں x minus 4 ہو دے گا plus 6 common ہو x minus 4 یہاں بھی چیک تیجئے x minus 4 x minus 4 same ہے denominator پہ چیک تیجئے x common لیں x plus 3 ہو دے x plus 6 x minus 4 یہاں پھر بن دیں x plus 3 x minus 4 simplify کیسے کریں گے x minus 3 x minus 3 same ہے یہاں x minus 4 x minus 4 same ہے تو یہ ہمارے پاس cancel ہو جائیں گے تو ہمارے پاس simplify ہو کے یہ بن دے x plus 2 divided by x plus 3 plus x plus 6 divided by x plus 3 تو یہاں check is dnumirator میں ہمارے پاس x plus 3 ہے تو یہاں پہ fraction roll apply کرتے ہیں x plus 3 میں already آپ 6 different ways بتا چکی ہوں جس سے آپ کوئی بھی algebra کی expression ہے ان 6 ways کو use کرتے ہوئے آپ solve کر سکتے ہیں تو اگر آپ لوگ نے میری previous ویڈیو کو نہیں دیکھا تو میری previous ویڈیو کو لازمی چیک کیجئے میں link پہ اس کا description box میں دے دوں گی تو یہاں پہ ہمارے پاس دونوں سیم ہے تو dnumirator میں صرف ایک ہی زفعہ x plus 3 آئے لینے تو x plus 4 ہو جائے x plus 3 so please note that after that i'll start the next question so this is the second question تو میں اس کو solve کرتی ہوں first دیکھئے یہاں پہ ہمارے پاس fraction rule apply ہو رہا ہے تو means کہ ہم نے تین وں fractions کو ایک ساتھ solve کرنا ہے تو ہمارے پاس numerator میں کیا کیا آئے گا x minus 1 x plus 1 اور x square plus 1 ہو گا مطلب تینوں different values ہیں تو ہم نے تینوں different values کو لکھ دیا یہاں پہ x minus 1 ہے تو ہمارے پاس numerator میں کیا ملٹیپلائے ہوگا ایک تو ہمارے پاس numerator ویلیو آگی اس کے ساتھ ہمارے پاس x plus 1 آگیا اور اس کے ساتھ x plus 1 یہ بھی فیکٹر ملٹیپلائے ہوگیا minus x minus 1 یہ ورہا اور دیکھیں x plus 1 آرڈی ہے تو یہ x minus 1 اور یہاں سے x پیر plus minus دیکھیں x square plus 1 آرڈی ہے تو ہمارے پاس numerator کی value x minus 1 اور x plus 1 سے ملٹیپلائے ہوگی اور کیونکہ یہ سارا ہمارے پاس بریکٹ کے اندر ہے تو یہ بریکٹ کے باہر لکھ دیں گے اب اس کو solve کرتے ہیں یہاں چیکھیں کہ x plus 1 x plus 1 آپ چاہے تو یہاں پہ multiplication rule apply کر لیں یا پھر آپ اس کو x plus 1 whole square بھی لگ سکتے ہیں یہاں پہ x minus x minus to x minus 1 whole square ہو دے گا minus 4 x minus 1 x plus 1 تو یہاں پہ ہمارے پاس identity کیا ہوگی x square minus 1 a square minus b square ہوگی یہاں دیکھیں x minus 1 x plus 1 مطلب کہ ہمارے پاس identity apply ہو جائے گی a minus b a plus b to a square minus 1 اور یہاں پہ x square plus 1 آجے گا اور یہاں پہ یہ value as it آجے گی آپ یہاں apply کرتے ہیں identity کوئی identity a plus b whole square is equal to a square plus 2 a b plus b square اور یہاں apply کریں a minus b identity سارا question آپ in 3 identity پہ based ہے یہ 3 identity آپ اس question میں use کرنی ہے تو یہاں پہ x plus 1 ہو square تو ہم یہ identity use کریں گے a کو x لیں گے اور b کو ہم 1 لیں گے تو یہاں پہ آجے گا x square plus 2 x plus 1 یہاں x square plus 1 minus یہاں a minus b کی identity apply کریں گے تو یہاں پہ آجے x square minus 2 x plus 1 x square plus 1 اور یہاں ہمارے پاس simple amrela method ہے جو کہ میں next step میں apply کرتی ہوں سب کے سات amrela method apply کریں گے یہاں چیکھیں a square minus 1 a square plus 1 تو یہاں پہ اگر a x square لیں تو b کی value 1 تو ہمارے پاس یہاں پہ x square کیسے formula ہوگا x square a کی جگہ پہ x square لیا اور b کی جگہ پہ 1 لیا ہے آگے اس multiplication method solve کرتے ہیں x square کو x square سے multiply کریں گے x 4 x square کو 1 کے ساتھ multiply کریں گے x square plus 2 x square x plus 2 x 1 x square x square plus 1 minus کو بھی ایک ساتھ ہی apply کرتے ہے science کا دہا رکھئے گا اور اس پہ amrela method کو apply کرتے x 4 یہ plus ہے تو اس plus یہ minus کے ساتھ minus ہو جائے گا اور یہاں پہ x square آجائے گا now minus جب اس کے ساتھ multiply ہو گا تو minus آئے گا یہاں پہ minus کے ساتھ multiply ہو کے 2 x cube یہاں minus اور اس کے ساتھ multiply ہو کے plus 2 x یہ plus x square plus 1 ہوگا لیکن اس minus کے ساتھ multiply ہو کہ minus اور minus آجائے گا یہاں پہ اس کو بھی ہم nela method سے multiply کرتے ہیں minus 4 x cube minus minus plus 4 x divided by x 4 minus 1 اب اس کو simplify کرتے ہیں یہاں x 4 ہے یہاں x 4 ہے cancel ہو جائے گا x square یہاں plus plus اور minus کے ساتھ cancel ہو جائے گا plus 2 x 3 plus 2 x 3 یہ add ہوں گے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا اور یہ 2 x 3 2 x 3 minus 4 2 4 اور 1 plus ہے اور 1 minus یہ 3 cancel ہو جائیں گی 2 x plus 2 x plus 4 x 8 x ہو جائے x square minus plus cancel ہو جائیں گے plus 1 minus 1 cancel ہو جائے گا اور یہ already ہم add کر چکے ہیں تو یہ ہمارے پاس اس کے ساتھ ہی یہ term تھی جس کو میں نے ساتھ نہیں لکھا اس کو آپ نے لکھ لینا ہے ساتھ اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس یہ سے آجے گا 8 x divided by x 4 minus 1 1 اور یہ پہ 4 x 4 minus 1 یہ bracket کو solve کرنے سے ہمارے پاس یہ چھوٹا سا آنسر آیا اور اب ہم ان دونوں کو simplify کرتے ہیں denominator same ہے تو صرف 1 دفعہ لکھیں گے اور اوپر ہمارے پاس denominator دینیو میریٹر میں یہ آجے گا 8 اور 4 12 x x 4 minus 1 this is the required answer ڈی اگر یہاں تک بھی کوئی step جو کہ آپ کو سمجھ نہیں آرہا تو مجھے لازمی comment section میں بتائیے گا میں آپ explain کروں گی مزید تو question 3 کی طرح چکتے ہیں اوکی guys دینیو میریٹر میں سب کی سب ہی quadratic equation ہے دینیو میریٹر کو ہم mid term break کے سال کرتے ہیں mid term breaking کا procedure follow کرتے ہوئے پرست ہم multiply کرنا ہے 15 کو coefficient of x scale 1 کے سال تو یہ ہمارے پاس 15 سیکن میں ہم نے 2 ایس سے numbers لیں جن کو multiply کریں تو 15 آئے اور plus کریں تو ہمارے پاس کیا آئے minus 8 اور third میں ہم multiple find کرتے ہیں 15 کے تو 15 کے multiple کیا ہوگے 1 multiply is 15 2 is not the multiple of 15 3 is multiply by 5 تو یہ 2 ہمارے پاس 15 کے factor بنگے 5 اور 3 کو add کریں تو ہمارے پاس 8 آئے گا multiply کریں گے تو 15 آئے گا 3 5 15 اور 3 اور 4 اب دیکھیں minus sign کیسے آئے گا دونوں numbers کے ساتھ negative sign ہوگا تو minus 8 آئے گا تو ہمارے پاس midterm break کے بعد کیا کیا values آگئیں minus 3 x minus 5 x plus 15 یہاں پہ بھی اس کے بھی ہم کرتے ہیں midterm break second والے کی بھی تو یہاں second numerator کی midterm breaking کرتے ہیں multiply کریں تو ہمارے پاس 3 آئے اور add یا subtract کریں تو minus 4 آئے تو number check کرتے 3 کے multiple point کرتے 3 کا ایک multiple ہے اور کیسا number ہوگا minus 4 چاہیے تو minus 3 minus 1 تو ہمارے پاس اس کی بھی midterm breaking ہوگی minus 3 minus 1 plus 3 third ورے کی بھی midterm breaking کرتے ہم multiply کریں تو 5 آئے اور plus یا minus کریں تو ہمارے پاس 6 آئے تو یہاں ہمارے پاس ہوگا multiply کریں تو 5 اور ہم add کریں تو minus 6 multiple of 5 find کریں تو ہمارے پاس ایک ہی multiple ہے تو یہ 5 1 5 ہوگا اور numbers 5 اور 1 ہوگے لیکن sign کیا ہوگا negative تو ہمارے پاس یہاں بھی midterm breaking ہوگی minus 5 x minus x plus 5 now I am going to make the factors factors میں ہم کیسے pair pair لیتے ہیں تو یہاں سے x کو common لیا x minus 3 minus یہاں ان دو میں 5 common آ رہا ہے تو x minus 3 ہوگا denominator میں آپ دیکھیں x minus 3 x minus 3 دونوں سیم ہے یہاں check کیجئے کہ minus sign کے ساتھ common لے رہی ہوں تو that 's why یہاں 3 ہوگا اور یہاں پہ minus 1 common آئے گا کیونکہ کچھ بھی common نہیں ہے تو definitely 1 to sum میں common ہوتا ہے تو یہاں پہ minus 3 ہوگا minus 2 یہاں بھی pair بنائیں اور x 2 pair میں سے common لیں minus 1 x minus 5 again factor بنائیں تو یہاں پہ ہمارے پاس factor بن جائیں x x minus 1 اب یہاں پہ چیک کیجئے کہ یہاں پہ ہمارے پاس fraction rule apply کریں یہاں پہ چیک کیجئے x minus 3 x minus 5 x minus 3 already x minus 3 already denominator پہ ہے تو ہم صرف ایک دفعہ رکھیں گے x minus 5 x minus 1 x minus 5 بھی ایک دفعہ رکھا جائے گا اب دیکھیں x minus 3 بھی numerator میں x minus 5 بھی numerator میں ہے تو numerator سے x minus 1 multiply ہوگا تو ہمارے پاس 1 کے 3 ریکٹ کو بھی solve کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی x اور x 2 x ہو جائیں گا minus 1 minus 5 minus 6 یہاں پہ multiply کریں 2 x minus minus plus 6 ہو جائے گا denominator numerator ہمارے پاس as it is سارے factors آ جائیں گے plus 6 minus 6 getting cancelled to x آپ کے sub numbers cancel ہوگے تو ہمارے پاس اوپر کیا answer آگیا 0 numerator میں اور denominator میں ہمارے پاس یہ factors آگے تو جسی سے بھی divide کرتے تو ہمارے پاس answer کیا آتا 0 0 تو یہ question number 3 تھا اس کے پاس چلتے ہیں question number 4 کی طرف پہلے آپ لوگ اس کو ایک دفعہ پھر سے check کر لیجئے now let's solve question number 4 یہ ہمارے factors بنے ہوئے ہیں denominator میں تو ہم numerator کو as it is لکھ دیں گے denominator کو آپ لکھ سکتے ہیں جیسے question number 1 میں بتا چکی ہوں اس کو کیسے آپ لکھ سکتے x square minus 3 square یہاں چکیجئے x plus 2 یہاں چکیجئے 2 common آرہا ہے تو 2 کو common لے گے ہمارے پاس یہاں مائنس 16 x minus 4 یہاں midterm breaking کے procedure کو فالو کرتے ہوئے ہمارے پاس 2 ایسے number لینے ہے جیسے 6 آئے اور add کریں تو ہمارے پاس 1 آئے تو کیا ہوں گے number 3 اور 2 sign ہم نے کیا لگانے ہے minus ہمارے پاس تو midterm breaking میں minus 1 آنا چاہیے تو minus 1 کیسے آئے گا یہاں ہم minus لگائیں گے اور یہاں ہم plus لگائیں گے تو یہاں پہ ہماری ہو گئی midterm breaking x plus 2 x plus 3 یہاں پہ ہمارے پاس formula apply a square minus b square is equal to a plus b a minus b y a minus 3 a plus 3 plus 2 x plus 2 formula apply کریں x minus 4 x plus 4 یہاں بھی ہمارے پاس factors بنائیں یہاں پہ بنائیں تو یہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں یہاں سے x common لیں یہاں سے 2 common لیں x minus 3 plus 2 x minus 3 sorry x minus 3 تو یہاں پہ ہمارے پاس factor بن جائیں x plus 2 x minus 3 کے اب ہم اس کو کرتے ہے simplify x plus 3 cancel ہو رہا x plus 2 cancel ہو رہا x minus 4 بھی cancel ہو رہا ہے تو cancellation کے بعد ہمارے پاس simple form کیا آتی x plus 2 x minus 3 plus 2 x plus 4 x minus 3 اس کے بعد اس کو fraction مجھ سے ہم solve کرتے ہیں تو x minus 3 1 کی دفع denominator میں آئے کا کیونکہ دونوں denominator same ہے تو یہ پھر کیا آجے گا یہ as it is 2 کو multiply کر دیں تو 2 x plus 4 to the 8 ہو دے گا simplify کریں 2 اور 1 3 x plus 8 or 2 10 x minus 3 this is the required answer now move on the next question let's solve question number 5 numerator as it is denominator میں ہمارے پاس آ رہی ہے quadratic equation کو midterm break کیسے solve کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس پہ 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 کرتے ہو 9 اور 2 کو multiply کریں گے تو ہمارے پاس آئے گا 18 2 numbers لینے ہے جس کو multiply کریں تو ہمارے پاس 18 ہو اور پلاس کریں تو ہمارے پاس 9 آئے تو 18 کے factors بناتے ہیں 18 کے factors بنے 1 multiply 18 2 9 3 6 18 تو اب چکھ کیجئے 3 اور 6 ایسے numbers ہیں جن کو add کریں تو ہمارے پاس 9 آتا ہے اور multiply کریں تو ہمارے پاس 18 ہوگا تو یہاں پہ sign ہمارے positive ہی چاہیے تو یہاں پہ ہمارے پاس midterm breaking کیا ہوگی plus 3 x plus 6 x plus 9 plus 1 over 2 into 2 x minus 3 plus 4 x یہاں چکیجئے یہاں پہ ہمارے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں 2 x square minus 3 x k اب ہم اس کے pairs کے ساتھ factor بناتے ہیں تو یہاں سے آجے x common 2 x plus 3 یہاں سے آجے گا 3 common 2 x plus 3 plus 1 over 2 into 2 x minus 3 plus 4 x اور یہاں بھی ہمارے پاس identity apply ہو رہی ہے a square minus b square is equal to a plus b a minus b میں بتاتی چلوں کہ جو بھی identities apply کر رہے ہیں آپ لگ آپ nes page side پہ mention کرنا ہے اس کے marks ہوتے ہیں تو یہاں آپ identity apply کر دیں a plus b a minus b یہاں ہمارے پاس آجے x plus 3 2 x plus 3 plus 1 over 2 into 2 x minus 3 plus 4 x 2 x minus 3 2 x plus 3 x plus 3 cancel ہو جائے گا اور ہمارے پاس denominator میں صرف a factor رہ جائے گا 2 x minus 3 plus 4 x 2 x minus 3 2 x plus 3 یہاں چیک کیجئے ہمارے ہم نے rule apply کرنا ہے fraction so fraction fraction 2 x plus 3 2 x minus 3 یہاں پہ دیکھئے 2 x plus 3 اور minus 3 already ہے اب check kye jay denominator 2 x plus 3 ہے تو 2 x minus 3 کو numerator سے multiply کریں تو ہمارے پاس آجے گا یہ ہمارے پاس numerator میں آجے گا 2 x minus 3 2 x plus 3 2 x plus 3 x 2 x plus 3 2 x 2 x x x x x x x x x minus 3 to the 6 plus 2 x plus 3 plus 4 into 2 8 x divided by 2 into 2 x plus 3 2 x minus 3 یہاں پہ 2 اور 4 اور 2 6 x ہو جائے گا sorry یہ 8 بھی ہے 4 اور 2 6 6 اور plus 8 14 x اور یہاں پہ minus 6 plus 3 minus 3 14 x minus 3 اور ہمارے پاس یہ adjectives ہوگا یہاں آپ a plus b a minus b identity بھی apply کر سکتے ہیں اور identity apply کرنے کے بعد آپ کے پاس یادے گا 4 x square minus 9 so guys this is the solution of question number 5 hope dear آپ کو یہ 5 questions اچھے سے سمجھ آگے ہوں گے یہاں تک اگر آپ کو کوئی بھی question پوچھنا ہے تو آپ مجھے comment section میں لازمی پوچھئے گا اور انہی follow آپ کو follow کرتے ہوئے آپ further questions کو solve کرنے کی کوشش کیجئے گا اگر وہ بھی question solve نہیں ہوتے تو آپ نے مجھے لازمی comment section میں type کرنا ہے میں لازمی باقی بھی 6.3 کے questions پہ چاہوں گے اگر آپ کوئی بھی کمی بھی اگر آپ کو سکتا ہے کوئی نکتا ہے آپ کو ایک درست پیئے کوئی تک میں پہنگیا اگر آپ کو سکتا ہے اور با آپ کو سکتا ہے کسی شان секунд موسیقی